اسلام علیکم ویوئرز ویکم بیک ٹو ایک اپیسوڈ او فوڈ ریویو سیریز تو آج ہم جس پرادٹ کا ریویو کرنے والے ہیں یہ ہے پاسٹا گولڈن کمپنی کا نام ہے اس کی پرائس اور اس کی کوالٹی دسکس کریں گے چلی سٹارٹ کرتے ہیں گولڈن کمپنی کے کافی سا پرادٹ آپ کو مارکٹ میں مل جائیں گے یہ ہے جی گرین تکہ میکرونی اب یہ میں خرید کے تو گھر لے آئی لیکن مجھے یہ مطبع بہت عجیب اس کا لگا کہ گھر آکے میں نے پڑھا تو اس کا جو میتھڈ تھا بنانے کا وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ میتھڈ تھا مطبع یہ جھٹ پٹ بننے والی چیز نہیں ہے جیسے کہ میں نے سوچا تھا کہ اس کے اندر ریٹی میں ایک ساشے ہوگا میکرونی کو بوئل کروں گی ویجٹیبلز اور چکن کو بوئل کروں گی بوئل نہیں فرائی کروں گی بیچ میں ساشے ڈالوں گی مکس کروں گی تو چولو جی بن جائے گی لیکن اب آپ کو میں کلوز کر کے دکھاتی ہوں انہوں نے جو پکانے کا طریقہ کوکنگ انسٹرکشنز لکھی میں انہوں نے مکا ہے کہ آپ نے جی الگ سے گرین جو ہے کورینڈر اور منٹ اور چلی الگ سے لینا ہے خود سے مسالہ تیار کرنا ہے اور پھر چکن کو میرینٹ کرنا ہے پھر وہ مسالہ ڈالنا ہے اور پھر بنانا ہے میں نے کہا یہ کیا مطبع میرے پاس ساتھا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں ہم کوئی ڈرائی فارم میں ہی یہ لیوز بیچ میں پروائیڈ کر دیتے میں تو کورینڈر یا منٹ بیچ میں دے دیتے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ مسالوں کا ایک ساشا تھا اور یہ بھی بہت بری کوالیٹی کے مسالے تھے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے پاورر فارم میں تھا لیکن وہ جڑ کے پتھر کی طرح کے بیچ میں ایک نمک آپ کو نظر آئے گا میں دکھاتی ہوں یہ میں نے جب بنائی تو میں اس طرح سے یہ تیار ہوئی ہے میں نے بیچ میں گرین مسالہ بلکل نہیں ڈالا because I didn't have the time مطلب میں سوچ کے کچھ اور لائی تھی اور یہ نکلا کچھ اور تو میں نے اپنے ہی طریقے سے اس کو بنایا ہے اب آپ کہیں گے کہ نہیں وہ والی انسٹرکشنز فالو کرنی تھی لیکن میں اس انسٹرکشنز کے لیے اتنا لمبے چوڑے جھنجٹ کے لیے میں اس کو لائی ہی نہیں تھی مجھے جھٹ پٹ چیز چاہیے تھی تو میں اس پرولٹ کو جھٹ پٹ کے لیے میں بالکل رکمنڈ نہیں کروں گی اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے اور دھنیا اور پدینہ ہے تو آپ کریں تو اس طرح سے یہ دیکھیں نمک کی ایک بیچ میں یہ پیس موجود تھا حالانکہ یہ پاورڈر فارم میں تھا لیکن وہ جڑ کے بالکل سالڈ ہو چکا اور یہ میں نے پورا ساشے نہیں ڈالا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ زیادہ سپائسی نہ ہوئی لیکن یہ سپائسی بالکل بھی نہیں تھا تو یہ آپ دیکھیں غور سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈیئر ساری چیزیں چاہیے پرائس کی بات کریں تو یہ ہنڈرڈ روپیز اس کی پرائس ہے وہ تو افورڈبل ہے لیکن میں اس پرادک کو بالکل رکمنڈ نہیں کروں گی اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور بتائیے گا مجھے اگر آپ نے ٹرائی کی ہے تو مجھے لازمی مجھے اپنا فیڈبیک شیئر کیجئے گا کہ آپ کو پسند آئی ہے یہ نہیں مجھے تو یہ پرادک بالکل پسند نہیں آیا اور میں اس کو بالکل رکمنڈ نہیں کروں گی اور دوبارہ کبھی اس کو پرچس نہیں کروں گی اس کا ٹیسٹ مجھے بالکل پسند نہیں آیا شاید اس لیے کہ میں نے ہاف ساشے ڈالا تھا ڈرتے ہوئے کہ شاید اس کی مرچیں تھوڑی سی تیز ہو جائیں گی سپائسی ہو جائے گا بچے نہیں کھا سکیں گے لیکن سپائسی بالکل بھی نہیں ہوا بلکہ اگر پورا پیکٹ بھی ڈال دیتی تو اس کا ٹیسٹ یا اس کا اروما یا اس کے نمک وغیرہ بلکل اس کا پورا نہیں ہونا تھا اچھا نہیں ہونا تھا خوشبو تو بلکل بھی نہیں ہے کہ وہ تکے والی ایک خوشبو ہوتی ہے نیک اروما ایک چارم ہوتا ہے تکے والا وہ اس کے اندر بلکل بھی نہیں تھا قیمت بہت مناسب ہے ہنڈرڈ روپیز لیکن ہنڈرڈ روپیز کے لیے اس کی کونٹرٹی بہت کم تھی ٹو فیفٹی گرامز کم تھی تو اگر بڑی فیملی ہے تو آپ کو دو پیکٹ لینے پڑیں گے لیکن میری طرف سے یہ نون ریکمینڈٹ ہے ویڈیو پسانا ہے تو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ با بائے